مردین خان مردین خانہ اپنے بیٹے کو زمانت پر رہا کروانے پہنچتا ہے لیکن اسے وہاں سے بیٹے کی لاش ملتی ہے جیپور سنٹرل جیل میل لگاتار قیدیوں کی پٹائی کی خبر اور موبائل ملنے کی گھٹنائیں عام ہیں لیکن اس بار جیپور جیل میں جو ہوا ہے اس سے جیل پرشاسن پر لاش ملتی ہے جیپور سنٹرل جیل میل لگاتار قیدیوں کی پٹائی کی خبر اور موبائل ملنے کی گھٹنائیں عام ہیں لیکن اس بار جیپور جیل میں جو ہوا ہے اس سے جیل پرشاسن پر ایک بدنبہ داغ لگ گیا ہے آروپ ہے کہ جیل میں قیدی کی موت ہو گئی اور اس کے پریجنوں کو تب پتا چلا جب وہ اس کی زمانت کے کاغذ لے کر اسے چھوڑانے جاتے ہیں سننے میں عجیب لگ رہا ہے لیکن ایسا ہوا ہے جیپور جیل میں قید اجے کی سندگ دھپرستیوں میں موت ہو گئی حد تو تب ہو گئی جب موت کے بعد بھی جیل پرشاسن نے اس کی جانکاری مرتق کے پریجنوں کو نہیں دی پریجنوں کو اجے کی موت کے بارے میں تین دن بعد پتا چلا جب وہ اس کی زمانت کے کاغذ لے کر جیپور جیل پہنچے دراصل اجے اور فراجہ کو چودہ نومبر کو سانگانیر پولس نے گرفتار کر جیل بھیجا تھا لیکن پندرہ نومبر کو ہی جیل میں اس کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اس کی جانکاری ملنے پر اجے کے پریجن جیل میں اس سے ملنے گئے لیکن جیل میں موجود بولس کرمیوں نے اس سے ملنے نہیں دیا ایسے میں پریجن سترہ نومبر کو کورٹ سے اجے کی بیل کروا کر جیل گئے لیکن جب انہیں جانکاری ملی کی سنونہ نومبر کو ہی اجے کی موت ہو گئی تو پریجنوں نے جیل پرشاسن پر آروپ لگا دیا کہ تینات کرمچاریوں کی مارپیٹ کی وجہ سے اجے کی موت ہوئی اس معاملے کو سانفی سماج نے بھی مدہ بناتے ہوئے اچستری جانچ کی مانگ کی ہے حالانکہ اس معاملے میں ابھی کوئی پرشاسنک بیان نہیں آیا ہے کہا جا رہا ہے کہ شاوپر چوٹ کے نشان بھی ہے اس معاملے میں چار پریجنوں کے بیان درج کیے گئے ہیں اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ مرتق کے ساتھ موجود ملزم چینوں کے بھی بیان ہوئے ہیں جس نے خیدی اجے کے ساتھ مارپیٹ کی بات کہی ہے آشوتو شرما زی میڈیا جائپور اگر راجدھانی کی پولیس تھوڑی شترک نہیں رہتی تو پھر یقین مانیے جائپور میں ایک بڑی ڈکیتی کو انجام دیا جانا تین تھا ایک دو نہیں بلکہ ڈکیتوں کا ایک پورا گینگ راجدھانی کو نشانہ بنانے کی پوری پلان کر چکا تھا کہاں ڈکیتی ڈالنی ہے اور کیسے اپنے شکار کو نشانہ بنانا ہے اس کی پوری سازش نچی جا چکی تھی راجدھانی جائپور میں ایک بڑی واردات کو انجام دیا جانا تھا اور واردات کی پوری پلاننگ بھی کی جا چکی تھی لیکن پولیس کی پہنی نظر نے ان شاتروں کو پکڑ لیا جو اپنے سازش کو حملی جامعہ پہرانے کی پراہ میں تھے یہ وہ چھے ڈکیت ہیں جو جائپور میں ہائیوے کو نشانہ بنانے والے تھے بس ایک سے دو دن کے اندر یہ کسی نہ کسی کو اپنا شکار بناتے لیکن بھاگ روٹا تھانا پولیس نے ان سبھی کو گرفتار کر لیا خلاصہ ہوا ہے کہ یہ سبھی ڈکیت مدیپردیش کے رہنے والے ہیں اور یہ ڈکیت اب تک قریب دو درجن سے زیادہ وارداتوں کو انجام دے چکے ہیں پولیس کے مطابق رازدھانی پر تھا چھے ڈکیتوں کا سایا واردات کو انجام دینے سے پہلے کرتے تھے ریکی ریکی کرنے کے لیے یہ بدل لیتے تھے اپنا ہولیا سونے مکان دکھات شادی والے گھر ہوتے تھے نشانے پر ہائیوے سے گزرنے والے لوگوں کو بناتے تھے شکار الگ الگ ڈکیت الگ الگ علاقوں میں ریکی کرتے تھے ان کے گینگ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے چھوٹے بچوں کی مدد سے لوگوں کو دیتے تھے جھانسا فلال پولیس نے ان سب کو گرفتار کر لیا ہے اور امید ہے کہ پوچھتاش کے دوران یہ ڈکیت کئی اور کھلا سے کر سکتے ہیں جائپور سے آشتو شرما کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا ایسی ہی سازش ناکام ہوئی ہے چھوٹے میں بھی پولیس کو جہاں آئے دن کٹ گھرے میں کھڑا کیا جاتا ہے ان کی کارشلی پر انگلیاں اٹھائے جاتی ہیں وہی چھوٹے زلے کی سانڈوا تھانا پولیس نے ایڈوانس پولیسنگ اور سترکتہ کی مثال پیش کی ہے پولیس نے ایسی سازش کا پردہ فاس کیا ہے جسے انجام دے دیا جاتا تو کئی سوال کھڑے ہو جاتے سانڈوا پولیس نے اب رات کی دنیا میں لپت نو ایسے ڈکیتوں کو گرفتار کرنے سے پہلے واردات دینے سے پہلے گرفتار کر لیا جو ایک بینک سے نئی کرنسی لوٹنے کی سی راکھ میں تھے نئی کرنسی پانے کو ہر کوئی بیتاب ہے ہر کوئی اپنے پیسے پانے کے لیے ایٹی ایم یا پینک کا رخ کر رہا ہے جناٹھ لوگوں کو آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ ڈکیت ہیں جنہوں نے کاتر گاؤں کے بینک سے نئی کرنسی لوٹنے کی سازش رچی تھی یہ بدماش سانڈوا تھانا علاقے کے گاؤں کاتر میں ڈکیتی ڈالنے جا رہے تھے کیوں سے پہلے ہی پولیس کو ماملے کی بھنک لگ گئی اور پولیس نے نو عبادماشوں کو ہتھیاروں سمیت دھرد اموچا دیتی رات یہ ڈکیت سڑک کنارے گاڑی کھڑی کر کے یوجنا کو آخری روپ دے رہے تھے تب ہی پولیس وہاں پہنچ گئی اور انہیں ہتھیاروں کے زخیرے کے ساتھ کی رفتار کر لیا گیا سبھی آروپی ناغور زلے کے رہنے والے ہیں پولیس نے دھارہ تین سو نمیاندے چار سو دو اور آمز ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے ناغور کے تھے جو تانوہ تھانا علاقی میں ایک تذیرہ گاڑی لے کر آئے تھے جب یہ جانکاری ملی وہاں پر پولیس پہنچی تو ان کے پاس میں ہتھیار تھے تلوار ہیں تھی اور یہ ایسی کو یوجنا پنایا رہے تھے کہ نئی طرح سے جا رہی تھے اس میں پہنی سے گوٹ پٹ کریں اور دھکیتی کریں اور پیسہ وہاں سو دی جائیں ایک ترکت ایک ترکت ایک ٹیم لگا ہمیں تو دھکیتی کی پیاس کرنے کا اور سوچنا کیا رہا ہے پہنی سے پہلی گرفتار کیا گیا نو دھکیتوں کو چروع زلے میں سانڈوہ کے اسٹیٹ ہائیوے پر گاہاں بانڈرائی تال کے پاس سے گرفتار کیا گیا ہے یہ بدماز بینک سے نئے نوٹوں کی دھکیتی کیوجنا بنا رہے تھے نئے نوٹوں کی سرکشہ کو لے کر سانڈوہ پولیس علاقے میں گشت کر رہی تھی اسی دوران مخبر سے اطلاع پر سانڈوہ پولیس کی ٹیم نے کارروائی کر ہتھیار سمیت اس گینگ کو گرفتار کر لیا گینگ کے لوگ ایک رائے ہو کر بینک سے نئے نوٹوں کی دھکیتی کرنے کی تیاری میں تھے پولیس نے ایک بینہ نمبر کار کو بھی ضبط کر لیا ہے فلال پولیس انہیں سانڈوہ تھانے لے گئی ہے جہاں آرکیوں سے پوشتاچ کی جا رہی ہے منورت سرما جی میڈیا شروع پرتاب گڑھ میں اپنے دو بچوں کو علاج کے لیے زلہ اسپطال لے کر گئی محلہ کے ساتھ اب حدرتہ کا واقعہ شاہب نے آیا ہے ڈاکٹر نے بچوں کا علاج نہیں کیا اوپر سے کرسی پر لات مار کر گنا دیا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب یہ فورہ معاملہ پی ایم او تک پہنچ چکا ہے پرتاب گڑھ کا زلہ اسپطال سوالوں کے گھیرے میں ہے یہاں مریضوں کا علاج نہیں ان سے بتتمیزی ہوتی ہے یہ محلہ پرتاب گڑھ شہر کے باوری محلے کی رہنے والی ہے ہینا خان اپنے دو معصوم بچوں کو لے کر زلہ اسپطال گئی محلہ کا الزام ہے کہ ڈاکٹر راج کمار جوشی اور ڈاکٹر راج گوپال سینی نے اس کے ساتھ بتتمیزی کی ایک بچی بیمار تھی تو دوسرے بچے کے کان سے خون بہرہ تھا ڈاکٹر نے بچوں کا علاج کیا نہیں اوپر سے کرسی کو لات مار کر جو کرنا ہے کر لو اس کے بعد محلہ پریشان رہی بچے کو کورچی میں بٹھایا بلیت کا بولا کہ اس کی کان میں سے بلیت جا رہا ہے تو بچے کو لات مار کے بچے کو بھی را دیا اور پھر اس کے بعد میں منفوئی بھی لے کر گئے اس مطلب دو تھی بھی امرزلزم کس کو بتاتی ہے آپ بتاؤ میں کہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا گیا اور اس کی بابا بھی بھاہر سالے گئے میں اکیلے لیڈیس تاہ جاتی بچے کو دوسری بار لے گئے لڑکی کو جب بھی دوکٹرن دیکھا رام بوپر سینی انہوں نے بھی بچے کو نہیں دیکھا اور پھر دوسرے بچے کو دیکھتے ہوئے میرے بچے کو نہیں دیکھا دوکٹر صاحب نے مجھے نے دیکھا جبکہ دو بچے کو پہلے دیکھا تھا ان کو دیکھا اور میری بمی نے بولا کہنا ان کو اس کو بھی دیکھ لو تو انہوں نے نہیں دیکھا وہ بولا جو کرنا ہے وہ کر لے جو کھانا وہ کھان لے بیمار بچوں کے علاج کے لیے مہیلہ کو مدھا پردیش کے مندسور جانا پڑا اس کے بعد مہیلہ نے فیصلہ کیا کہ وہ چپ نہیں بیٹھے گی اور دوشیوں کے خلاف کارروائی کرا کر رہے گی اس کے لیے اس نے زلہ چکت سالے میں مکھے چکت سادھکاری کو رپورٹ پیش کی مہیلہ نے آرپ لگایا ہے لکھ سینی کی غلاف کہ وہ علاج کے لیے آئی ہے لیکن اس کو صحیح کاری نہیں دیکھے یا علاج نہیں کر کے اس کے ساتھ ابترہ تک کی یہ سکایت پرات ہوئی ہے اس کی انہیں جانس کمیٹی بنانی گئی وہ جانس میں جو بھی رپورٹ آئے گی یا دوشی پہ آ جائے گا تو نیمانہ ساہ آروائی کی جائے گی زلہ چکت سالے میں مریضوں کے ساتھ بدسلوکی کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے یہاں اکثر مریضوں کا علاج نہیں کیا جاتا اور ان کے ساتھ ضرور اوہار ہوتا ہے دور درات سے علاج کے لیے یہاں پہنچنے والے مریضوں کو روز اس کہانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے لوگوں نے ایسے چکت سکوں کو تتکال پرابہ نلمبت کرنے کی مانگ کی ہے پرویش پردے کی زی میڈیا پرطاب گڑ جنجلوں میں شنگانہ چڑھا مارک بار روائل ہوتل کے پاس ایک ایوٹی کال شو ملا ہے شو ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے شو قریب پچیس سال سے زیادہ عمر کی لڑکی کا تھا جس کی ہتھیا کرنے کے بعد پہچان چھپانے کی خاطر پتھروں سے چہرے کو بری طریقے سے کچل دیا گیا تھا شریر پر سفید پی او پی پاوڈر ڈالا گیا تھا شو کے پاس ہی پڑے ایک بڑے پتھر اور پاس ہی اس پر کھیلی کی دیوار پر خون کے نشان لگے ہوئے تھے پھیکنے والوں نے لڑکی کے شو کو ٹنکی کے پاس ہی پڑے چونے سے چھپانے کی کوشش کی ہے پولیس نے شو کو قبضے میں لے کر آس پاس کی گرامیلوں سے شناخت کروائی شناخت نہیں ہونے پر پولیس نے لاش کو کیسیسی اسپطال کی مرشنی میں رکھوا دیا ہے جنجنو ایفیشل ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ثبوت جٹانا شروع کر دیا ہے فلحال ماملے میں کچھ ٹھونس ثبوت ہاتھ نہیں لگا ہے اور اگلی خبر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سب سے خطرناک آتنکی شنگٹھنکی موسیل کو عراق کا بوم میں کہا جاتا ہے یہی سے بغدادی کا راج قائم تھا لیکن خطرناک آتنکی بغدادی اب یہاں سے رفو چکر ہو چکا ہے موسیل پر اب عراقی شنہ کا قبضہ ہو گیا ہے خبر ہے کہ بغدادی شیرہ کی طرف بھاگ گیا ہے سوال یہ ہے آخر بغدادی اپنی موت سے کب تک بھاگتا رہے گا ایک انمان کے مطابق موضول میں پانچ سے چھ ہزار آئی ایس آئی ایس آتنکی ابھی اور بچے ہیں ان میں آدھے ایسے ہیں جو بھاگنے کی کوشش میں ہیں اور آدھے ایسے ہیں جو عراق کے جوانوں عام لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں یہ ویڈیو تالفر ائرپورٹ کا ہے آئی ایس آئی ایس کے آتنکی گولیاں برسا رہے ہیں آسمان میں اڑ رہے لڑاکو ویمانوں کو نشانہ بنا کر گولیاں چلا رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق سرکشہ والوں نے تالفر ائرپورٹ کو آئی ایس آئی ایس کے قبضے سے حال ہی میں آزاد کرایا ہے اب اس ویڈیو کو دیکھئے آئی ایس آئی ایس نے عراق کے اس علاقے میں کار بم دھماکہ کر دیا لوگوں میں آفرہ تفری مچ گئی لیکن این وقت پر عراقی سرکشہ بلکہ جوانوں نے مورچہ سنبھلا اور دشمنوں پر گولیوں کی بوچھار کر دی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو جوان ایک مکان کی چھت سے گولیاں چلا رہے ہیں تو ایک جوان اس مکان کے گیٹ کے سامنے بیٹھ کا فائرنگ کر رہا ہے فائرنگ کے دوران اس گھر میں چھپا آئی ایس آئی ایس کا ایک آتنکی مارا گیا موزول عراق کا بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ بغدادی کے آتنکی سامراجے گرال دھانی بھی ہے بری دس لاکھ سے زیادہ لوگ ابھی بھی موزول میں رہ رہے ہیں چون دو ہزار چودہ میں موزول پر بغدادی کے قبضے کے سمیں موزول کی آبادی بیس لاکھ سے بھی زیادہ تھی لیکن آدھی آبادی بغدادی کے ظلم کی وجہ سے پلائین کر گئی لیکن اب حالات بدل رہے ہیں لوگوں کو ان کے گھروں سے سرکشت جگہوں پر پہنچایا جا رہا ہے تاکہ بغدادی کے خلاف لڑائی میں ان لوگوں کو نقصان نہ ہو کہا جا رہا ہے کہ بغدادی تھانیے لوگوں کی آڑ میں موزول میں ہی چھپا ہو سکتا ہے موزول میں سینے ابھیان تیز ہونے کے بعد لوگوں کی زندگی میں نیا سویرہ ہو رہا ہے بچے بے خوف ہو کر کھیل رہے ہیں مہلائیں اور معصوم راحت شویروں میں رہ کر بھی اب یہ سوچنے لگی ہیں کہ آتنک کا انہیرہ ختم ہونے والا ہے عراقی سینہ کے در سے سرنگ میں چھپے بغدادی کی آتنکی لڑاکوں کی قائرتہ کے ایسے سیکڑ و ثبوت ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں آخر داڑھی کٹنے کو حرام بتانے والے آئی ایس آئی ایس کی آتنکی موت سے بچنے کے لیے کس طرح موزول میں داڑھی کٹانے لگے ہیں عراق کے موزول میں جہاں ایک طرح بغدادی کے آتنک کی جڑے کٹ رہی ہیں تو دوسری طرح آتنک کے سائے میں دو سال سے بڑھ رہی داڑھی پر کیچی چل رہی ہے حال یہ ہے کہ موزول اور اس کے آسپاس کی ہیئر سیلون پر تاری کٹوانے والوں کی لائن لگ چکی ہے آئی ایس آئی ایس سے آزادی کا جشن اور موت سے بچنے کے لیے عراق کے لوگ اب بار بار شاپ کی طرف بھاگ رہے ہیں کیونکہ پچھلے دو سال سے ان لوگوں نے سیلون کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی لیکن اب آئی ایس آئی ایس کے بند ہوتے آتنک کے بازار سے دو سال سے بند پڑی دکان پھر سے کھل گئی ہے دو سال پہلے آتنک کی سنگٹھان آئی ایس آئی ایس نے پرچا بات کر پورے موزول شہر کو داڑھی کٹوانے پر موت دینے کی چیتھاونی دی تھی اب موت کے ڈر سے بیگم کے کپڑوں میں بھاگتا آئی ایس آئی ایس کے ان قائروں کو دیکھئے اس تصویر میں سلوار سوٹ پہنے یہ دو شخص آئی ایس آئی ایس کے آتنکی ہیں 20 اکٹوبر کو یہ آتنکی مہلا کی لباز میں ایراک کے موزول سے جان بچا کر بھاگ رہے تھے آئی ایس آئی ایس چیف ابو بکرل بگدادی نے فرمان سنایا تھا کہ آتنکیوں کی پتنیوں اور گرل فرنڈز کو موزول سے باہر بھیج دیا جائے بگدادی کے اس فرمان کا فائدہ اٹھا کر آئی ایس آئی ایس کے کئی آتنکی مہلا کے کپڑے پہن کر بھاگنے لگے ان دونوں آتنکیوں کو مہلا کے لباز میں ایراکی اور قردش جوانوں نے دھر دب ہو جا موزول آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کا سب سے مضبوط گڑھ ہے یہی سے بگدادی دنیا بھر میں آتنکی حملہ کرتا آ رہا ہے جون 2014 سے موزول بگدادی کے خبزے میں ہے لیکن پیتے ایک مہنے میں موزول شاہی ایس آئی ایس کو کافی تیزی سے خدیڑا جا رہا ہے سپیور ریپورٹ زی میڈی کرام ریپورٹ میں وقت تک چھوڑے شپ بریک کا ہے فون حاشر ہو رہا ہوں اور چلی اب آپ کو پھٹا پھٹ انداز میں دکھاتے ہیں گناہ ایک نشر بہرون میں دلی جائپور این ایچ ایٹ پر دو ٹرکوں میں زفر دس ٹکر ہو گئی حادثہ اس وقت ہوا جب ایٹ ٹرک نے شڑک پر کھڑے ٹرک کو پیچھے سے ٹکر مار دی حادثے میں ٹکر مارنے والی ٹرک کا ڈرائیبر کیویل میں فس گیا اور اس کے دونوں پیر فیکچر ہو گئے جسے موقع پر جوٹی بھیڑ اور پولیس نے ٹرک سے باہر نکالا اور اسپطال میں بھارتی کر آیا پولیس نے حادثے کے بعد لگے جام کو کھلوایا اور یا طاعت چالو کروایا نوکہ کے کٹلا چوک میں ایک بائٹ میں اچانک آگ لگ گئی آگ لگنے کا قارن پیٹرول لیکیج ہو سکتا ہے آس پاس کے لوگوں نے پانی اور مٹی ڈال کر آگ پر خوابو پایا بھاور لال کرناتی تھے بائٹ پر سوار دوزہ میں ایسی بی نے بڑی کا روائی کو انجام دیا ہے ودد بھاک کا سائق ابھینتہ رتی رام میڑا پانچ ہزار روپے کی تسرد لیتے کی رفتار کیا گیا ہے ہیلپر کے ستھائی کرن کے معاملے میں گھوس مانگی تھی دس ہزار کی گھوس مانگی تھی پانچ ہزار گھوس لیتے کی رفتار کیا گیا ہے دولپور میں بینک آف بڑودا بینک کے پرابندھک کے ساتھ بیتی رات کو لوٹ کی واردات کا معاملہ سامنے آیا ہے گھٹنا کنچن پردانہ علاقے کی بامنی ندی کے پاس کی ہے جہاں چار ہتھیار بند نخاب پوش بڑماسوں نے بینک آف بڑودا بینک کے پرابندھک کے ساتھ لوٹ پارٹ کی واردات کو انجام دیا بڑماسوں نے مینیجر پر کٹوں کے بٹوں اور لاتھیوں سے تابر دوڑ حملہ بول دیا اس کے بعد بڑماس مینیجر سے دس ہزار سے زیادہ کی نقضی اور مینیجر کی بائیت کو لے کر پرار ہو گئے فلال پولیس نے اگیاد بڑماسوں کے خلاف معاملہ درج کر بڑماسوں کی تلاش شروع کر دی ہے دولپور میں ایک بار پھر ممتا شرمشار ہو گئی جہاں ایک ماں نے اپنے نوجات بچے کو مرنے کے لیے لاوارس حالت میں چھوڑ دیا گھٹنا کوتوالی تھانے کی متن کالونی کی ہے جہاں گراؤن میں لاوارس حالت میں دو دن کا نوجات بچہ ملا بچہ تولیے میں لپتا ہوا تھا جس کے رونے کی آواز سن کر کالونی کے لوگوں نے اس کی جانکاری پولیس کو دی پولیس نے نوجات کو خبزے ملے کر ڈاکٹر منگل سن اسپتال میں بھرتی کرا دیا ہے پالی کے بانگر مہا ودیارے میں چھاک سنگ ادھاکش جگل شودری پر حملہ کرنے والے مخیاروپی نسی وائی زیرہ دھاکش سمیت سات لوگوں کو کوتوالی تھانہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے منگل بارکوہ دھاکش جگل شودری کو بانگر کالج میں اکیلا دیکھ کر نسی وائی کے زیرہ دھاکش ربیندر سنگھ مہا ودیارے کی پوروہ دھاکش کلڈیت سنگھ رشی پال سنگھ سمیت ایک درجن بدماسوں نے حملہ کر دیا تھا ساتھی مہا ودیارے پرچار ککش کا بھی دروازہ تو دیا تھا ادھے پور کے بھینڈر میں ادھے پور مارک پر گجراب سروسنگ سینٹر پر کھڑی کار میں اچانک آگ لگ گئی آگ کی وجہ سپاکنگ ہونا بتایا جا رہا ہے اچانک آگ لگ جانے سے وہاں لوگوں کی بھیر جمع ہو گئی لوگوں نے ترن پولیس کو اس کی جانکاری دی جس کے بعد پولیس اور وہاں کھڑے لوگوں کی مذب سے آگ پر قابو پایا گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کار پوری طریقے سے جن کر خاک ہو چکی سری گنگا رگر میں جھوٹپور بھٹینڈا ایکسپریس ٹرین ہاتھے میں گمبھی روپ سے گھائل مہیلا اور پورس کو اسپتال میں بھرتی کروا دیا گیا ہے گھائل راجو سورتگر سے بیکانیر جا رہا تھا تو وہی بھٹینڈا کی کشنا نامک مہیلا جھوٹپور جا رہی تھی درسل سورتگر کے پاس بھٹینڈا جھوٹپور ایکسپریس ٹرین کے پٹی سے اترنے سے حادثہ ہوا تھا جس میں ٹرین کے ڈبے پٹی سے اتر گئے تھے اس حادثے میں قریب دس لوگ گھائل ہو گئے تھے وہی حادثے کے بعد ریلوے عدکاریوں کی موجودگی میں ٹریک کو صحیح کرنے کے لیے ریلوے کرمشاری خود کام کر رہے ہیں کریم ریپورٹ میں آج کے لیے بس ادنا ہی دیجئے جازت لگن زیران فان نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جائے رہے گا سن تک رہی اپنا خیال رکھیں سمسکر